بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حبید اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالمين معزز حضرین آج کا جو ہمارا آقام شریعت کا سلسلہ ہے وہ ہے زکاة کے مسائل زکاة اسلام کا دنیا دی رکن ہے زکاة شریعت محمدیہ میں صاحب نصاب پر فرض ہے قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ بتیس مقامات پر زکاة کا ذکرہ جائے ارشاد باری تعالی ہے وَعَقِمُوا صَلَاطَ وَعَاتُوا زَكَا اور نماز قیم کرو زکاة ادا کرو زکاة ہر مسلمان صاحب نصاب پر فرض ہے اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں فقہائے کرام نے اس کی تعریف بیان کی ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس اپنی حاجتِ اسلیہ کے علاوہ ساڑھے باون توڑے چاندی یا اس کی مالیت موجود ہے یا ساڑھے سات توڑے سونا موجود ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے اس شخص پر زکاة فرض ہے اور حاجتِ اسلیہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اشیاءِ ضرورت جس کے بغیر انسان کا بزارہ نہ ہو سکے جس کے بغیر انسان زندگی نہ بزار سکے مثلا رہنے کا مقام پہننے کے کپڑے اور سواری کے لیے موٹر سیکل ہے یا کار ہے اسی طرح ہم موبیل یوز کرتے ہیں آج کل یہ ہماری حاجتِ اسلیہ ہے تو حاجتِ اسلیہ جن کی ہمیں ہر وقت ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر ہماری زندگی کا گزر اوقات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ حاجتِ اسلیہ ہیں تو جس شخص کے پاس حاجتِ اسلیہ کے علاوہ جو مال ہے وہ اس کی مالیت ساڑھے باون توڑے چاندی یا اس کی مالیت موجود ہے یا ساڑھے سا تولے سونا موجود ہے تو ایسا شخص صاحبِ نصاب ہے اور اس شخص پر زکاة فرض ہے اور جو زکاة جس مال پر فرض ہے وہ تین قسم کے مال ہیں نمبر ایک سونا چاندی نقدی بھی اسی زمرے میں اور اسی حکم میں آتی ہے نمبر دو مال تجارت نمبر تین وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ جنگلوں میں چڑھتے ہیں اس کی ہم ترطیب کے ساتھ تفصیل بیان کریں گے سب سے پہلے سونا چاندی اور نقدی بھی چونکہ اسی کے زمرے میں آتی ہے تو ایسا شخص جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا اس سے زیادہ موجود ہے تو ایسا شخص صاحبِ نصاب ہے اس شخص پر زکاة فرض ہے اسی طرح چاندی ہے اس کا جو نصاب ہے وہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا موجود ہے اور کچھ چاندی موجود ہے یا کچھ سونا اور کچھ نقدی موجود ہے اسی طرح اگر کچھ چاندی اور کچھ نقدی موجود ہے یا کچھ مال تجارت ہے اور کچھ اس کے پاس نقدی موجود ہے اس سب کو ملا کر اگر اس مال کی کل مالیت ساڑھے باونتوں لے چاندی بنتی ہے تو اس مال پر زکاة فرض ہوگی مال تجارت کی چونکہ کچھ تفصیل ہے مال تجارت ایسا مال جس کو بیچنے کی نیت سے خریدہ جائے انسان کی نیت یہ ہو کہ میں یہ مال خرید رہا ہوں اور نفع ملنے پر اس کو بیچ دوں گا اس کی مثال جو سمجھیں ایک شخص پلاک خریدتا ہے یا دکان خریدتا ہے اس نیت سے کہ میں پلاک کو منافع پر بیچوں گا یا کوئی جانور وغیرہ خریدتا ہے جس طرح ہمارے ہاں بیپاری وغیرہ موجود ہیں وہ مال خرید و فروخت کے نیت سے خریدتے ہیں تو یہ بھی مال تجارت ہوگا اسی طرح دکاندار ہیں دکانداروں نے جو اپنی دکان میں سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے یہ بھی مال تجارت ہے اور مال تجارت کے مقدار ساڑھے باہم تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکاة فرض ہوگی اور اس کا حساب ہم یوں کریں گے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نقدی موجود ہے اس کو ہم جمع کریں گے جو مال تجارت ہمارے پاس موجود ہے پلاٹس کی صورت میں ہے یا دکانوں کی صورت میں ہے یا دکان کے سودا جات وغیرہ مثلا کپڑے کا قربار وغیرہ ہے تو دکان کے اندر جو کپڑا رکھا ہوا یا مختلف قسم کی ویریٹیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ان سب کو ہم جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد اس کا ہم چالیسوں حصہ یعنی کہ اٹھائی پرسنٹ ہم زکاة نکالیں گے اور ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص کا تجارت کا کروبار ہے دکاندار ہے اس نے کپڑا وغیرہ رکھا ہوا ہے یا کوئی اور سودا جات وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور اس نے کچھ کرزیں بھی دینے ہیں تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم اس کے کل مالیت یعنی نقدی ہو یا سونا چاندی اس کے پاس موجود ہے یا جو بھی دکان میں سامان وغیرہ رکھے ہوئے یا پلاٹس وغیرہ ہیں ان سب کو ہم ان کی مالیت کو جمع کریں گے جتنا اس نے کرزہ دینا ہے اس کرزے کی رکم کو ہم کٹا دیں گے جو باقی بچتا ہے اس پر زکاة فرض ہوگی اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کچھ کرزے لینے مثلاً اس کی دکان میں دس لاکھ روپے کا سامان موجود ہے تین لاکھ روپیا اس نے کرزہ ہے اور کرزہ ایسا ہے اس کو ملنے کا یقین ہے دیر تو ہو جائے گی مگر یہ ہے کہ ملنے کا یقین ہے اس کے گم ہونے کا یا ضائع ہو جانے کا یہ اندیشہ نہیں ہے تو ایسا کرزہ جس کے ملنے کا قوی امکان ہے اس کرز کی رکم پر بھی زکاة لازم ہوگی لیکن یہ کہ اس کی ادائیگی فورا نہیں ہوگی بلکہ اس کی ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ کرز کی رکم نساب کیا پانچویں حصے جتنا وصول ہو جائے مثلا نساب ساڑھے باون توڑھے چاندی کی ملنے جو نساب بنتا ہے وہ کم و بیش چالیس سے پینتالیس ہزار روپے ہیں تو چالیس ہزار کا اگر پانچویں حصہ ہم نکالتے ہیں تو وہ آٹھ ہزار روپے ہیں تو اگر جس شخص نے کرزہ لینا ہے تو جب وہ اس کو کرزے کے آٹھ ہزار روپے مل جائیں گے تو وہ نہ آٹھ ہزار روپے کا کرزہ اپنا جو زکاة ہے اڑھائی فیصد وہ نکالے گا اسی طرح جو کرزہ اس کو ملتا جائے گا اس حصہ سے وہ اس کی زکاة ادا کرتا جائے گا اور اس جمعہ میں ایک اور بھی بے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے اس نیت سے کہ اس پلاٹ پر وہ اپنا مکان بنائے گا اس مکان کو آگے وہ کرائے پہ چلائے گا اس کی بیچنے کی نیت نہیں ہے یہ پلاٹ بھی اس نے جو خریدا ہے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ مکان اس پر بنا کر مکان کو کرائے پہ چلانے کی نیت سے اس نے یہ پلاٹ خریدا ہے یا یہ نیت کی ہے کہ اس پلاٹ پہ میں دکانیں بناوں گا اور ان دکانوں کو کرائے پہ چلاؤں گا یا کچھ دکانیں اس نے خریدی ہیں اس کی نیت یہ تھی کہ میں ان دکانوں کو کرائے پہ چلاؤں گا بیچوں گا نہیں تو چونکہ یہ خریدی گئی دھکانیں یا خریدہ گیا پلاٹ یہ تجارت کی غرض سے نہیں تھا لہذا اس کو ہم مال تجارت میں بھی شمار نہیں کریں گے اگرچہ اس کی مالیت کروڑ روپے کی ہی کیوں نہ ہو اس پر زکاة لازم نہیں ہوگی مال تجارت وہ بنتا ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے اور جس طرح زکاة مرد پر فرض ہیں اسی طرح اگر عورت کے پاس نساب جتنی رقم موجود ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے مثلا ایک عورت ہے اس کے پاس ساڑھے سات طولے سونا موجود ہے اگرچہ وہ ساڑھے سات طولے سونا رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال میں ہے تو بھی اس پر زکاة فرض ہوگی ہاں اگر عورت کے پاس ساڑھے سات طولے سونا سے ساڑھے سات طولے سے کم سونا ہے اور اس کے پاس نہ تو دوسری نکدی موجود ہے اور نہیں چاہدھی موجود ہے تو ساڑھے سات طولہ سے کم سونا اگر موجود ہے تو اس پر زکاة لازم نہیں ہوگی اسی طرح اگر عورت کے پاس صرف اور صرف چاندی موجود ہے نہ نقضی موجود ہے نہ سونا موجود ہے تو چاندی کی چونکہ جو مقدار ہے نساب کی وہ ساڑھے باون تولے اگر ساڑھے باون تولے سے کم اس کے پاس چاندی موجود ہے تو اس پر بھی زکاة فرض نہیں ہوگی ہاں اگر اس کے پاس کچھ سونا موجود ہے مثلا دو تولے سونا ہے اور دس تولے چاندی ہے یا کچھ نقضی اس کے گھر میں موجود ہے تو سونے کو جب ہم چاندی کے نساب کی طرف لے جاتے ہیں چاندی کا نساب پورا ہو جاتا ہے تو وہ عورت چاندی کے نساب کے اعتبار سے صاحب نساب بنتی ہے چونکہ غورہ باہ کا اس میں ہی فائدہ ہے لہٰذا اس کو چاندی کے نساب کی طرف منتقل کیا جائے گا وہ عورت صاحب نساب بنے گی اس پر زکاة فرض ہوگی اور زکاة دینے کے اعتبار سے کہ ہم زکاة کس کس کو دے سکتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے ہم بعض اوقات زکاة تو اپنی نکال رہے ہوتے ہیں لیکن دینے دینے کے وقت ہم احتیاط زیادہ نہیں کرتے تو سامنے والے کو دیکھتے ہیں بس اس کی غریب سی شکل ہمیں نظر آئی ہم نے اس کو زکاة دے دی اگر وہ شخص زکاة لینے کے قابل نہیں ہے یعنی شریف فقیر نہیں ہے اگرچہ اس کی دکھنے والی جو حالت ہے وہ بلکل سادہ سی ہے تو اگر وہ شریف فقیر نہیں ہے ہم نے اس کو زکاة دے دی ہے تو ہماری یہ زکاة ادا نہیں ہوگی ہمیں چاہیے اس کے بارے میں ہم غور کریں جس شخص کو دے رہے ہیں وہ شخص شریف فقیر ہو ایک تو یہ ہے کہ وہ سید بھی نہ ہو اور ہمارے اصول میں سے نہ ہو اصول سے مراد جن سے ہم پیدا ہوئے مثلا ہمارا باپ ہو گیا ماں ہو گئی دادا دادی نانا نانی وغیرہ اوپر تک یہ ہمارے اصول ہیں ہم اپنے اصول کو زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح ہم اپنے فرو کو بھی زکاة نہیں دے سکتے فرو سے مراد ہماری اولاد ہے بیٹا بیٹی ہو گئے پوتا پوتی ہو گئے نواسہ نواسی ہو گئے نیچے تب ہم اصول کو بھی زکاة نہیں دے سکتے فرو کو بھی زکاة نہیں دے سکتے اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی اگر سائے میں نساب ہے اور اس کا شوہر شریف فقیر ہے تو بیوی اپنے شوہر کو بھی زکاة نہیں دے سکتی زکاة دیتے ہوگا ہمیں کیاد کرنا چاہئے کہ سامنے والا شخص شریف فقیر ہو اور شریف فقیر کی تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس اپنی حاجات اصلیہ کے علاوہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت نہ ہو اس مالیت کے لیے نقدی ہونا شرط نہیں ہے مثلاً اگر کوئی عورت ہے اس کے گھر میں اس کے پاس ایک تولہ سونا وجود ہے اس کے پاس اور کوئی بھی مالیت نہیں ہے اور ایک تولہ سونا اس کی مالیت تقریباً کم و بیش نوے ہزار بنتی ہے اور چاندی کا جو نساب ساڑھے بابن تولہ ہے اس کی قیمت تقریباً پینتالیس ہزار بنتی ہے تو عورت کے پاس اگرچہ ایک تولہ سونا موجود ہے باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی عورت شریف فقیر نہیں ہے ہم اس کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں ہمیں اس کے مطالق غور کرنا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے تاکہ وہ شخص جس کو ہم زکاة دے رہے ہیں وہ شریف فقیر ہو اور ہماری زکاة ادا ہو جائے ہیں داروں میں سے ہم بھائی کو زکاة دے سکتے ہیں اگر ہمارا بھائی شریف فقیر ہے اور ہمارا رہن سہن معاملات جدا ہے ایک بھائی جو ہے وہ مالدار ہے دوسرا بھائی غریب ہے شریف فقیر ہے اور والد کی جہدات وغیرہ بھی کوئی مشترک وغیرہ نہیں ہے اسی طرح بہن ہے اگر وہ غریب ہے یا اس کا شوہر غریب ہے تو ہم اپنی بہن کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اپنے بھائی کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اگر وہ شریف فقیر ہیں اسی طرح بھتی جا ہے بھتی جی اس کو زکاة دے سکتے ہیں بھانجا ہے بھانجی اس کو زکاة دے سکتے ہیں مامو ہے اس کو ہم زکاة دے سکتے ہیں خالہ ہے ہم اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اسی طرح جو دینی مدارس کے طلابہ ہیں اگرچہ وہ امیروں کے بیٹے ہیں لیکن ہے طلابہ تو جو طلابہ ہوتے ہیں وہ شریف فقیر ہیں ہم دینی طلابہ کو زکاة دے سکتے ہیں مسائل پر مختصر گفتگو کی ہے زکاة کے اور بھی مسائل ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے اگر آپ کے ذہن میں ان مسائل کے متعلق کچھ سوال اٹھتا ہے یا آپ زکاة کے متعلق زکاة کے علاوہ کسی بھی مسئلے کے متعلق اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس کرکا آپ کو مسائل کا شکر